السلام علیکم ناظرین میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ہو ٹی وی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے دنیا کے جس کونے میں ہوں گے بڑے دینوں کے بعد آپ نے میری آواز سنی شکر ہے ہمیں بھی تھوڑا سا سکون ہے خیر سے اچھی خبریں جب ملتی ہیں تو بہت سکون ملتا ہے اور انسان جو ہے تھوڑی سی خموشی بھی خطیار کر لیتا ہے اور جب بے چین ہوتا ہے تو بہت کچھ بولتا ہے جس طرح ہم لوگ نو ماہ سے بولتے رہے آپ لوگ بھی اور ہم لوگ بھی اب بڑا سکون ہے ہمارے دل کو آج آپ کے خدمت میں اس لئے پیش ہوا ہوں ابھی دو دن پہلے بھی لوگ مجھے کسی نے سینڈ کیا اور میں نے اس میں دیکھا کہ جو ڈھکن وکیل تھا وہ بڑی چیخیں مارا تھا جی بچی پہ بڑا ظلم ہوا جی بچی کو جو ہے اگر اغواق کیا گیا تھا تو بچی جناب عدالت میں گئی تب بھی وہ کچھ نہیں بولی بچی پروٹیکشن ہاؤس میں گئی وہ تب بھی کچھ نہیں بولی بچی جناب بڑا اس کے اوپر ظلم تھا بڑا ظلم تھا اس وجہ سے جو ہے وہ بچی جو ہے اپنی زبان نہیں کھول پا رہی تھی اور جناب اب تو وہ بولے اب اس کو یہ جواب ہے کیونکہ ہم لوگ اس لئے خموش ہو جاتے ہیں کہ وقت جواب دیتا ہے ایسے انسانوں کو کل خیر سے پروٹیکشن ہوم سے جو ٹیم گئی تھی اور وہ اتنی اچھی چیزیں لے کر باہر نکلی ہے کہ میرا خیال سے تمام جواب ہی اس ڈھکن وکیل کو مل گئے ہوں گے کہ اب اس ڈھکن کو کوئی یہ پوچھے کہ بھائی اب بتا اب کس بات کا زور زبردستی ہے بچی تو بہت کچھ کہہ سکتی تھی جو چائلڈ پروٹیکشن کا عملہ ہے تھا وہ بولتی کہ نہیں بھائی میں تو ادھر آنے نہیں چاہتی تھی مجھے تو زبردستی لی آئے مجھے تو یہاں سے نکالو میں تو قید میں ہوں بہت مربانی آپ لوگوں کی میری کوئی ہیلپ کریں اب اس کو یہ جواب اللہ کی ذات نے دی ہے کہ چائل پروٹیکشن والوں نے جو رپورٹ جمع کر آئی ہے اور جو وہاں حالات و واقعات دیکھے ہیں ماشاءاللہ قرآن پاک بھی وہ بچی پاڑ رہی ہے ایٹیوشن بھی پاڑ رہی ہے اپنی پڑھائی کو انشاءاللہ اب دوبارہ وہ جاری کرے گی ایک نئی زندگی اور ہم بہت خوش ہیں اور ہم سم میدی بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ پورا پاکستان کھڑا ہے کہ بلکل بچی کو میڈیا پر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ اس کو وہ تمام باتیں یاد کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کا جتنا کام تھا اس کے لیے ہم حاضر تھے بچی کو ہم نے گھر تک پہچانا تھا خیر سے بچی آپ کی گھر پہنچ گئی ہے اب آپ کے عدالتی جو بھی نظام ہیں وہ آپ دیکھیں اور جس طرح بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ کریں اور بلکہ میں بھی آپ کو کہوں گا کہ اگر کوئی آکے انٹرویو لینا چاہتا ہے بچی کا تو بلکل بھی آپ اس کو اجازت نہ دیں چاہے جتنا مرضی اچھا تعلق ہو یا رشتہ ہو انسان کے ساتھ آپ کا اور انشاءاللہ اگلا جو ہم لوگوں کا سٹیپ ہے وہ ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے کیونکہ جب تک ہم ان کو نہیں پہچائیں گے تب تک یہ کہانی پوری نہیں ہوگی اور نہ ہی جو ہے یہ نظام بدلے گا یہی بدلنے کے لیے ہم نے آواز اٹھائی تھی اللہ نے ہمیں پہلے سٹیپ میں سرخ رکھ کیا اور شکر الحمدلہ اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بچی خیر و آفیت سے اپنے گھر پہنچی ہے اب آگے جو کہانی چلنی ہے وہ ٹرائل کی ہے اور انشاءاللہ مہدی علی قاظمی بھائی کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہم تک پہنچی ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ کیس اگر میں نے چھوڑنا ہوتا تو کیس بھائی میں اسی وقت چھوڑ دیتا اپنی بچی کو سائیڈ پہ کر کے کہ چلو جی میری بچی تو مل گئی لیکن میں پاکستان کی تمام بچیوں کے لیے سٹینڈ لوں گا اور یہ جو ایک گھنونہ جرم ہے یہ میں ادھر سے ختم کر کے ہی یہاں پہ جو ہے میں دم لوں گا اور انشاءاللہ اس اچھے قاؤس کے لیے اس اچھے مقصد کے لیے ہم بھی کھڑے ہیں اور آپ لوگ بھی پورا پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے انشاءاللہ اور اس کو ہم چینج کر کے ہی دم لیں گے اب اگلی جو کہانی ہے وہ ان کی سزاؤں کی ہے ٹرائل کی ہے اور وہ تمام حقائق سامنے لانے کی ہے جو پسے پردہ یہ لوگ کرتے رہے ہیں اور کس طرح یہ کرتے ہیں اور بزاری سی بات ہے جب ٹرائل ہوگا جب یہ ملزمان واپس جیلوں میں جائیں گے تب ساری کہانیاں کھلیں گی کہ کون کون سا گروہ کس طرح ملا ہوا ہے کس طرح کام کرتا ہے کون کون سا وکیل کون سا نکاخان کون سا گواہ سب لوگ منظر عام پر آ جائیں گے اور اس میں مزید جو ڈیویلمنٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ لوگ کف سے یہ کام کر رہے ہیں اور لاہور میں پنجاب میں اور بسندھ میں کتنے ایسے گروہ ہیں جو بیٹھے یہ کام کر رہے ہیں جو اس گھنونے جرم میں ملوث ہیں تو بیان کی بھی اب ضرورت نہیں ہے اور دوسری بار یہ ایک ہے پریس کانفرنس کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے تو جو گوڈ نیوز جساں کل کی رپورٹ میں ہمیں ملیں اور بچی بڑی مطمئن ہے بڑی خوش ہے بہت اچھا کھا پی رہی ہے جیسے اور تمام بچیاں زندگی گزارتیں ہی اپنے والدین کے ساتھ اور ویسے ہی گزاری ہیں لوگوں سے میری ایک گزارش ہے کہ یہ کیس اتنا ہائی پروفائل ہوا اور پوری دنیا میں دیکھا گیا ہر انسان جانتا ہے مہدی بھائی کو بھی جانتا ہے سائمہ بھابی کو بھی جانتا ہے بچی کو بھی جانتا ہے تو آپ لوگوں سے تھوڑی سی ریکویسٹ ہے وہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور مہدی بھائی کی عزت ہے جس سے آپ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اگر وہ کہیں باہر شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں یا سیرو تفریق کے لیے نکلتے ہیں تو آپ لوگوں سے تھوڑی سی گزارش ہے کہ اس کو ایوائٹ کریں آپ کیونکہ ذرا سی بات پہ انسان کا جو ہے وہ دوبارہ ماضی کی طرف نماغ چلا جاتا ہے اور تمام باتیں جو ہے اسے یاد آ جاتی ہیں تو اگر آپ دیکھ بھی لیتے ہیں مہدی بھائی کو یا بچی کو دیکھ لیتی ہیں دیکھ لیتے ہیں یا سائمہ بھائی کو دیکھ لیتے ہیں یہ خصوصاً میں خواتین کو کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں تو برائے مہربانی ایموشنز یہ تھوڑے سے کنٹرول کریں انہوں کو ایک نارمل لائف گزارنے دیں تاکہ یہ فیملی جو ہے بڑے آرام سے واپس اپنی جگہ پر آ سکے منٹلی طور پہ بھی اور فیزیکلی طور پہ بھی اور باقی انشاءاللہ سب لوگ وہیں اسی طرح کھڑے ہیں اگر کچھ لوگ وی لاغ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیس جو ہے وہ چھوڑ کے ہم لوگ بیڑ گئے ہیں ہمارا سے مقصد یہ ہے کہ بچی خیر سے چلی گئی ہے فضول میں مطبعی لاکس بنانے اور باتوں کو گھما پھرا کے کتنی بار گھمائیں پھرائیں اور کیا کریں یہ بڑا یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے ہماری کوشش ہوتی ہے تو دا پوائنٹ بات کرنے کی کوئی نئی ڈیویلپمنٹ ہو کوئی نئی چیز ہو تو آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں تو باقی اور دوسرے لوگ اس ٹیم سے جو منسلک ہیں جو اس گینگ کے ساتھ منسلک ہیں وہ بالکل نہ سوچیں کہ لوگ تھنڈے ہو کے بیٹھ گئے ہیں تھنڈے ہو کے نہیں بیٹھے یہ پہلے بھی ہم لوگوں نے کہہ دیا تھا چھ جنوری کو جب بچی خیر سے اپنے گھر گئی تھی تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے مین مقصد تھا بچی کو خیر و آفیت سے اس کے گھر تک پچھانا اور اگلا مقصد ہمارا تھا کہ یہ جتنے بھی ملزمان ہیں مجرم ہیں ان کو کیفرے کردار تک پچھانا ہے اور ایک ایک بات جو ہے یہ کھول کھول کر اب بیان کریں گے اور بتائیں گے اور بڑی اچھی کل ایک ویڈیو اپنا فیاض راوی بھائی کی تھی کہ زہیر کو پریس کانفرنس اب کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ حقائق کیا ہیں بچی کس طرح سندھ سے لاہور تک پہنچی اور کیا کیا عوامل تھے اور کون کون سے لوگ جو ہے بلکہ لاہور سے جو ہمیں خبریں ابھی کولیکٹ ہوئی ہیں ابھی ہم ان کے اوپر ڈسکس نہیں کرنا چاہتے وہ انشاءاللہ عدالتی کاروائی سے ہی جو ہے آپ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے باقی مخالفین جو ہیں ان کے لیے اتنا سا سی پیغام ہے کہ آپ بالکل نہ سوچیں کہ ہم بڑے ریلیکس ہو کے بیڑھ گئے ہیں بچی چلی گئی ہے ہم آخری دم تک آخری سانس جب تک ہمارا چل رہا ہے تو انشاءاللہ مہدی صاحب کی پروٹیکشن کے لیے پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے بچی کی پروٹیکشن کے لیے اور یہ جتنے ملزم ہیں ان کو ہر حالت میں ہم نے سزائیں دلوانی ہیں تب ہی جا کے یہ سٹوری کا انڈ ہوگا اور ایک تاریخ رقم ہوگی کہ ایک ایسا کیس اٹھا تھا اور ایک ایسا باپ تھا ایک ایسی بیٹی تھی اور اس وقت پاکستان میں رہنے والے لوگ ایسے تھے جس باپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ ہو ٹی بی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اللہ ہو ٹی بی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے ہم صرف اپنی نہیں سناتے آپ کی بھی سنتے ہیں کسی بھی خبر پر تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے ووٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں